خوربان جائے ان کی محبت پر خوربان جائے ان کی محبت پر حضور پاک سے ان کی وارف تکی ان کا عشق تو دیکھئے جنگ کے حالات پر دوڑتے ہوئے گھر کو جاتے ہیں مدینہ پاک کی طرف جاتے ہیں جا کے اپنی زودہ سے عرض کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا سرورے کائنات کے بطن اتھر پر کہ جن کے صدقے میں سارا کائنات پلتا ہے وہ دو دن سے بھوکے ہیں میری غیرت میری محبت اس بات پر گوارہ نہیں کرتی ہے گھر میں کیا ہے بتاؤ ہمارے پاس کیا مہیا ہے بتاؤ ان کی زودہ نے کہا ایک جھوٹا بکری کا بچہ ہے اور ایک تھوڑا سا آٹا ہے کیا کریں آپ نے کہا کہ آٹا گون کر رکھو بکری کے بچے کو زبا کر دیا کہا کہ اس کا شوربہ جو بھی بنتا ہے بنا کر رکھو میں سرورے کائنات کو کچھ بھی کر کر لے کر آتا ہوں میری غیرت گوارہ نہیں کر رہی کہ میرے آخا بھوکے رہے پیاسے رہے یہ ممکن نہیں آپ دوڑتے ہوئے سرورے کائنات کی بارگاہ میں گئے آہستہ سے کیونکہ معاملہ بالکل تھوڑا تھا صحابہ اکرام کی تعداد بارہ سو ہے بارہ سو صحابہ موجود ہے اب ان کے پاس اتنا کھانا نہیں تھا یہ گئے خاموشی سے جا کر عرض کیا یا رسول اللہ میرے پاس ایک بکری کا بچہ تھا میں نے اس کو زباہ کر دیا اس کا شوربہ بنا دیا تھوڑا سا آٹا تھا گنوا دیا ہے آپ کے ساتھ آپ کے دو تین اصحاب کو لالی دیئے میرے پاس ماں حاضر جو بھی ہے تنامل فرمائیے مجھے برداشت نہیں ہو رہا کہ آپ دو دن سے بھوکے ہیں میرے آخہ کے چہرے پر تبصم آیا اس عدا کو دیکھا حضرت جابر کی میرے آخہ مسکرہ اٹھے ارشاد فرمایا جاؤ صحابہ میں اعلان کر دو جابر کے گھر دعوت ہے بارہ سو صحابہ بارہ سو صحابہ کو میرے آخہ نے اعلان فرما دیا کہ حضرت جابر کے گھر دعوت ہے حضرت جابر فکر میں لاحق ہو گئے پریشان ہو گئے اتنا ساٹا چھوٹا بکری کا بچہ تھوڑا سا شوربہ کیا ہوگا حضور پاک نے بلا لیا اب تشویش میں پریشانی میں ہے حیرت میں ہے حضور اباک کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں کچھ بول نہیں پا رہے ہیں کیا کروں اب ساتھ ساتھ چل رہے ہیں اور میرے آخہ حضرت جابر کے چہرے کو دیکھتے ہیں مسکراتے ہیں مسکراتے ہیں اور خریب کیے خریب کر کے کہا جابر جاتے جاتے کسی روٹی بنانے والے نانبائی کو بھی لے چلا جاتے جاتے کسی روٹے بنانے والے نان بائی کو لے چلو میرے آقا جان رہے تھے ان کے جلدے کیا چل رہا تھا میرے آقا نے اتمنان کے طور پر کہا ایک نان بائی کو لے لو حضرت جابر کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا اتنے سے آٹے کے لیے روٹی بنانے والے کی کیا ضرورت لیکن ایمان حضرت جابر کا دیکھئے آپ کہتے ہیں حضور نے فرمایا ہے تو میں نے نان بائی کو بھی بلا لیا اب روٹی پکانے والا بھی آ گیا ہے اب سارے صحابہ بارہ سو صحابہ چل رہے ہیں حضور پاک کے ساتھ حضرت جابر کا گھر چھوٹا تھا آپ کہتے ہیں حضور پاک میرے گھر تشریف لائے میرے کاشان عدس میں سرور کائنات کے تشریف آوری ہوئی تشریف لائیا آپ نے کہا کہاں ہے آٹا میرے سامنے لاؤ کہاں ہے ہانڈی میرے سامنے لاؤ صحیح بخاری کی حدیث ہے اب سامنے ہانڈی لائی گئی آٹا سامنے لائی گیا حضور پاک نے اس پر کچھ دم کر کر پھوکا آج لوگ پوچھتے ہیں تم سامنے کھانا رکھ کے کیوں پڑھتے ہو کیوں فاتحہ دیتے ہو ارے فاتحہ پڑھنا ہمیں سرور کائنات نے سکھایا ہے صحیح بخاری نے سکھایا ہے مرادران عزیز حضور پاک نے ہانڈی کو سامنے رکھا اس پر کچھ دم فرمایا آٹے کو سامنے رکھا اس پر دم فرمایا اپنا لواب جہن نکالا آٹے پہ لگا دیا لواب جہن نکالا ہانڈی میں ڈال دیا اس کے بعد فرمایا جابر اس پہ ایک پردہ پچھا دو اب اس کو پورا نہیں اٹھانا ہاتھ ڈالتے جانا آٹا نکالتے جانا ادھر ہانڈی میں بھی پورا ہانڈی نہیں کھولنا بس چمچہ ڈالنا نکالتے جانا حضرت جابر اب ڈیوٹی پہ ہے نان بھائی روٹی پکانے والا بھی آ چکا ہے اب کیا ہو رہا ہے حضرت جابر منظر بتا رہے ہیں آپ کا گھر چھوٹا دیلان چھوٹا تھا وہاں پر صحابہ اکرام دس دس کی تعداد میں بیٹھتے جا رہے ہیں کھاتے جا رہے ہیں بیٹھتے جا رہے ہیں کھاتے جا رہے ہیں حضرت جابر فرماتے ہیں خدا کی خسم بارہ سو صحابہ کھا گئے بارہ سو صحابہ بیٹھے سب کھا لیے سب کھانے کے بعد سرور کائنا تشریف رکھے آپ نے بھی خانہ تناول فرمایا اس کے بعد حضرت جابر فرماتے ہیں میں گیا تاجب میں تھا پریشانی میں تھا میری اخل کام نہیں کر رہی تھی مجھے سمجھ نہیں آیا اتنی ہانڈی سے اتنے سارے کیسے کھا لیے اتنا تھوڑا تھا آٹا سب کیسے کھا لیے میں نے تو حضور پاک کو دعوت دی تھی حضرت جابر سمجھا رہے ہیں اور اس حدیث میں ہم کو بتا رہے ہیں بلا کر کھلانے کا احتمام دو حضرت جابر نے کیا لیکن کھلایا سرور کائنات میں ہے انتظام ان کا تھا کھلایا حضور پاک نے ہے حضرت جابر کہتے ہیں جب میں گیا اور میں نے وہ تورے پوشٹ جو بشا رکھا تھا جو پردہ اڑا رکھا تھا وہ میں نے اٹھا کر دیکھا تو آٹا ویسے کے ویسے ہے ہانڈی ویسے کے ویسے ہے سب کھا لیے لوگ کہتے ہیں حضور پاک کی نظبت سے کیا ہوتا ہے جس چیز کو حضور کی نظبت مل جاتی ہے وہ برکت والی ہو جاتی ہے وہ عزمت والی ہو جاتی ہے وہ قرامت والی ہو جاتی ہے ایک اور بات ارز کر دوں حضور پاک کی نظبت کا اثر دیکھئے بڑی مشہور حدیث پاک ہے صحابی رسول فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دعوت رکھی مہمان آئے ہمارے پاس بھی احتمام ہے آپ نے یہ حدیث با رہا سنے ہوگی لیکن جب بھی سناتا ہوں بڑا ہی لطفاتہ ہے کہ دعوت رکھی گئی صحابہ اکرام کے پاس ایک مہمان حاضر ہوئے دسترخان بچھایا گیا ہمارے پاس بھی آج وہ رواج باقی ہے کہ ایک خاص کپڑا ہوتا ہے جسے ہم دسترخان کہتے ہیں جس پر کھانا رکھ کر ہم کھانا کھاتے ہیں دسترخان بچھایا گیا دسترخان کوئی کچھ میل کچیل لگا ہوا تھا دھلا ہوا نہیں تھا اب بات کیا ہوئی باندی تھی باندی نے دیکھا دسترخان صاف نہیں ہے اٹھا لیا اب لے جا کر دسترخان کو صاف کیا جا رہا ہے ہمارے پاس دسترخان صاف کیسے ہوتا ہے ہم لے جاتے ہیں پانی میں بھگاتے ہیں سابون لگاتے ہیں دسترخان کو صاف کرتے ہیں کپڑا ایسے ہی صاف ہوتا ہے اب وہ صحابی رسول کا معاملہ ہے اب وہ میزوان کہہ رہے ہیں میں نے باندی کو دیکھا کہ وہ دسترخان اٹھا کر لے جا رہی تھی میری نظر اس پر ہی تھی کہاں جا رہی ہے کیسے صاف کرے گی اور تب ہی میں دیکھتا کیا ہوں کہ جلتا ہوا چلا آگ جل رہی تھی آگ کے اندر اس باندی نے دسترخان کو دال دیا آگ میں کپڑا دال دیا گیا میں مہمان کہتے ہیں میں سنا میں دیکھا اور تھوڑا سا متفکر ہوا کہ یہ کونسا عمل ہے یہ کیسا عمل ہے یہ کوئی عام عمل تو نہیں ہے کہ ہم پاکپڑے کو دھونے کے لیے پانی کا استعمال کرتے ہیں اس باندی نے آگ میں دال دیا یہ کیا ہوا آپ کہتے ہیں ابھی میں سوچ ہی رہا تھا میرا ذہن ایسے ہی چل ہی رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے یہ کیا ماجرہ ہے ابھی آپ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ باندی نے ایک لکڑی لی اور آگ میں لکڑی دالی ہے اور لکڑی سے ایک صاف کپڑے کو آگ سے نکال رہی ہے کپڑا آگ سے صحیح سالم نکل رہا ہے آگ کی خصوصیت کیا ہے کہ جو چیز اس میں دالی جاتی ہے اس کو جلا دینا آگ جلاتی ہے لیکن یہ کہتے ہیں راوی حدیث کہتے ہیں میں دیکھ کر ششدر پریشان و حیران رہ گیا کہ یہ کیا دیکھ رہا ہوں کہ آگ سے کپڑا صحیح سلامت نکل رہا ہے آپ کہتے ہیں پھر وہ باندی لاکر دستر خان بچھا دی میں نے دستر خان کو غور سے دیکھا تو دستر خان صاف پاک ہو گیا کوئی محل اس پر باقی نہ رہا میں نے وہ صحابی سے پوچھا اے صحابی ماجرہ کیا ہے یہ کیا بات ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں بات سمجھ میں نہیں آرہی میری اقل اس کو تسلیم نہیں کر رہی ہے کہ کیا دیکھ رہا ہوں کہ کپڑا آگ میں ڈالا گیا لیکن آگ نے اس کو جلایا نہیں آگ نے اس کپڑے کو جلایا نہیں آخر بات کیا ہے تو انہوں نے کہا بات اتنی ہے کہ ایک مرتبہ میرے آقا سرورے کائنات رحمت العالمین میرے گھر تشریف لائے میری اس کوٹھنی میں آپ تشریف لائے آپ مہمان تھے میں میزبان تھا یہی دستر خان تھا میرے آقا نے تناول فرمایا اور اپنا دست کرم کھانا کھانے کے بعد اپنا جو ہاتھ تھا اسی دستر خان پر پہنچ دیا اس کے بعد میرا یہ اخیدہ ہو گیا میں یہ بات کو سمجھتا ہوں یہ میرا یقین ہے صحابی رسول فرماتے ہیں یہ یقین میرا تھا کہ جس چیز کو حضور پاک چھو لیتے ہیں اسے آگ جلا نہیں شکتی تب سے میں نے اس کپڑے کو دھونا چھوڑ دیا جب بھی پاک کرنا چاہتا ہوں اسے آگ میں ڈال لیتا ہوں آگ بیل تو صاف کر دیتی ہے لیکن کپڑے کو چھونا ہی پا دی کیونکہ اسے نسبت حاصل ہے سرورے کائنات سے سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ برادران عزیز لوگ نسبت کی بات کرتے ہیں حضرت شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ نسبت کے تماشے نسبت سے آتے ہیں سمجھ میں انساء کے جب تک نسبت حاصل نہ ہوگی بزرگوں سے سمجھ میں نہیں آئے گا نسبت کا فیض کیا ہوتا ہے نسبت سمجھ نہیں ہے تو صحابہ اکرام سے سمجھیں نسبت سمجھ نہیں ہے تو حضرت عربہ بن مسعود سے سمجھیں مشہور حدیث پاک پیش کر کر بات کو ختم کر دوں حضرت عربہ بن مسعود رضی اللہ صحابی رسول ہیں سنے حدیبیہ کا واقعہ صحیح بخاری کتاب الوضو کے اندر یہ بات موشود ہے یہ حدیث موجود ہے صحیح بخاری کتاب المغاصلی کے اندر یہ حدیث موجود ہے آپ فرماتے ہیں کہ سنے حدیبیہ ہونے والی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم احرام بان کر مکہ مکرمہ تشریف لائے ہوئے تھے تاکہ آپ عمرہ کر سکے لیکن مکہ کے مشرقین نے آپ کو روک دیا اور آپ سے عمرے کے لیے اجازت نہ دی آپ سے جنگ کرنے کے لیے تیاری کرنے لگے تب ہی عربہ بن مسعود کہتے ہیں کہ مجھے انہوں نے اپنا جاسوس بنا کر پھیجا کون ہے یہ ابھی اسلام خبول نے کیا ہے جاسوس ہے اور جاسوس بن کر مسلمانوں کی جاسوسی کرنے کے لیے آ رہے ہیں کہ کیا بات ہے ان کے کیا کمیاں ہیں کیا خصوصیتیں ہیں کتاب الوضو کے اندر یہ حدیث موجود ہے اب اس کے بعد عربہ بن مسعود کہتے ہیں میں مسلمانوں کے جو ہدیبیا کا میدان تھا وہاں پر خیمیں لگے ہوئے تھے وہاں پر میں حاضر ہوا وہاں آیا تو میں نے دیکھا دور سے ایک بہت بڑا بائرہ بنا ہوا ہے اور مسلمان ایک دوسرے کو دھکیل رہے ہیں صحابہ اکرام ایک دوسرے کو دھکیل رہے ہیں ایک کو کھیچ رہے ہیں آگے بڑھ رہے ہیں ایک کو کھیچ رہے ہیں آگے بڑھ رہے ہیں اب یہ جاسوس بن کر آئے تھے ان کے دل میں خیال آیا ہاں کچھ تو ایسی بات ہوگی جس سے مسلمان اختلاف میں پڑ گئے ہیں ان کے دل میں خوشی کی لہر دور پڑی چلو کچھ تو میرا ان کی کمزوری اب یہ کہتا ہے میں تیزی سے خریب آیا تیزی سے میں خریب آیا تو میں نے دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں تشریف فرما ہے اور ایک صحابی ہاتھ میں مشکیزہ لیے ہوئے حضور پاک کو حضور گرا رہے ہیں تمام صحابہ اکرام حضور پاک کے اطراف گھیرا بنا کر کھڑے ہیں اور جب جب حضور پاک اپنا چہرے انورد ہوتے ہیں اور ہوتا کیا ہے پانی سے چہرے انورد ہویا چہرے انورد پر پانی مز ہوا اور پانی کیا چاہتا ہے زمین پر گر جائے پانی کی چاہت ہے کہ حضور پاک کے بعد جب چہرے سے مس ہو جائے تو زمین پر گر جائے لیکن صحابہ اکرام وہ پانی کو زمین پر گرنے نہیں دیتے اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں اسی طرح دست کرم دھویا صحابہ اکرام نے پانی کا ایک خطرہ گرنے نہ دیا ہاتھ میں لے لیا خط میں اتھر دھوئے پانی کا ایک خطرہ زمین پر گرنے نہ دیا ہاتھ میں لے لیا صحابہ اکرام ایک دوسرے کو تکیل رہے ہیں اس کوشش میں کہ وہ پانی مجھے مل جائے وہ پانی مجھے مل جائے تو پانی حضور پاک کے جس میں اتھر سے نسبت پاتا ہے صحابہ اکرام اس کو بانے کے لیے ایک دوسرے پر چھپٹ رہے ہیں ککیل رہے ہیں حضرت عربابین مسعود کہتے ہیں اس بات کو دیکھا تو میں بڑا پریشان ہو گیا میں پریشان ہو گیا کہ کیا دیکھ رہا ہوں کہ پانی ایک معمولی چیز ہے پانی کیا ہے ایک معمولی چیز ہے اس کو ہم پیتے ہیں اس کو ہم استعمال کرتے ہیں کبھی اس کے لیے ہم نے جھگڑا نہیں کیا لیکن صحابہ اکرام جیس آت بتا رہی ہے کہ جب تک مشکی سے میں تھا پانی معمولی تھا جب تک حضور پاک کے جس میں اثر سے نہ چھویا تھا تب تک پانی معمولی تھا لیکن جب وہ حضور پاک جس میں اثر سے نسبت پا گیا اب وہ پانی معمولی نہیں ہے وہ برکتوں والا پانی ہے اب وہ پانی ہیچے نہیں گرے گا ہمارے چہروں پر لگے گا ہمارے سر پر لگے گا یہ کون ہیں صحابہ اکرام ہیں جن کے لیے اللہ فرما رہا ہے رضی اللہ عنہم و رضو عنہ یہ وہ ذات کہ اللہ جن سے راضی اوہ اللہ سے راضی ان کا عمل یہ ہے کہ حضور پاک کی جسم سے لگا ہوا پانی بھی زمین پر جنہ نہیں دیتے اپنے چہروں پر لگا لیتے ہیں برادران عزیز آج لوگ حضور پاک کی نسبت کی بات کرتے ہیں نسبت سیکھنا ہے صحابہ اکرام سے سیکھیں یہ محبت صحابہ اکرام کی ہے برادران عزیز ہم آثار مبارک کی زیارت کر رہے ہیں لوگ آثار مبارک پہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی یہ زیارت کیوں سنان ترمیزی کی حدیث ہے بی بی ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا یہ معمول ہوتا تھا کہ مدینہ پاک میں سارے مدینہ پاک میں اگر کوئی بیمار ہو جاتا تو وہ آپ کی بارگاہ